میکل سٹرائک کے بعد سے پاکستان لگاتار بوخلایا ہوا ہے اور بوخلایا پاکستان اب تک انتراشت سیمہ اور نیانترنڈریکہ پر ساٹھ بار سنگھر شویرام کا اولنگن کر چکا ہے بیتے چوبیس گھنٹوں میں بھی پاکستان کی طرف سے یہ ناپاک حرکت جاری ہے راجوری میں پاکستان کی طرف سے ہو رہی گولی باری میں سینہ کا ایک جوان شہید ہو گیا ادھر پنچ زلے کے بالا کوٹ میں بھی سینہ کے دو جوان گھائل ہوئے ہیں پنچ میں پاکستانی گولی باری میں دو مہیلائیں بھی گھائل ہوئیں جن میں سے ایک کیا اسپتال میں مرتی ہو گئی بھارت کی طرف سے اس سنگھر شویرام اولنگن کا پاکستان کو مہتوڑ جواب دیا جا رہا ہے سیمہ پر پاکستانی آتنکیوں کی گھسپیٹ کی کوشش اور سنگھر شویرام اولنگن لگاتار جاری ہے جموع اور کشمیر کے رجوری سیکٹر میں پاکستانی گولا باری کا جواب دیتے ہوئے سینہ کا ایک جوان شہید ہو گیا ہے وہیں پنچ زلے کے بالاکورٹ سیکٹر میں پاکستانی گولا باری میں دو جوان گھائل ہو گئے سینہ نے بتا ہے کہ سویرے نو بجے سے پاکستان کی اور سے بالاکورٹ اور مہنڈھر سیکٹر میں یودھو ویرام کا اولنگن کیا گیا جس کا مہتوڑ جواب دیا جا رہا ہے پاکستان نے بالاکورٹ سیکٹر میں انپروکسی سفائر ویلیشن کیا ہے اور اس کا مہتوڑ جواب دیا جا رہا ہے پنچ زلے میں پاکستانی گولا باری میں دو مہیلائیں بھی گھائل ہو گئیں گولی باری میں گھائل ناغرکوں کو فوراں اسپطال پہنچایا گیا جہاں ایک مہیلہ نے دم توڑ دیا گولی باری کی گھٹنا سے ناغرک بے حال ہیں سینہ کے پروکتہ نے بتایا کہ 29 ستمبر کی سرزیکل سٹرائک کے بعد نیانترن ریکھا اور انتراشتری سیما پر ساٹھ بار پاکستان یودھو ویرام کا اولنگن کر چکا ہے جس میں آٹھ سرکشہ کرمی اور تین آم لوگ مارے گئے چالیس لوگ اس میں گھائل ہو گئے بی ایس ایف کے انسار پسلے چھتیس گھنٹے میں انتراشتری سیما پر گھسپیٹ کی تین کوششیں کی گئی جسے سیما سرکشہ بل نے ناکام کر دیا اس بیچ جمع کشمیر کے ماچل میں شہید ہوئے نتین سبحاش کولی کو سوموار کو انتیم ویدائی دی گئی بی ایس ایف میں کانسٹیبل شہید نتین کا انتیم سنسکار ان کے پیرتک گاؤں سانگلی کے دودھ گاؤں میں کیا گیا شہید کا گاؤں ان کی شہادت کے بعد شوک میں ڈوبا ہوا ہے گاؤں والے اپنے جانباز ہیرو کو یاد کر کافی بھاوک تھے وہیں 28 اکٹوبر کو ادھمپور کے بیس کیم سے اپنی پوسٹ پر جا رہے بی ایس ایف کے جوان راجیو رائے دشمن کی گولیوں سے شہید ہو گئے تھے ان کے گرہنگر بیہار کے ویشالی زلے کے چکھا جی گاؤں میں ان کا انتیم سنسکار کیا گیا کونہارا گھاٹ پر شہید راجیو کو دس ورشی اکلوتے پوتر ستیجیت رائے نے مکھاگنی دی ادھر کشمیر گھاٹی میں الگاوادیوں نے انتناک زلے کے ایک سکول کو آگ کے حوالے کر دیا پسلے کچھ دنوں سے جاری ہنسہ میں یہ 25 شکشن سنستان ہے جس میں آگ لگا دی گئی کشمیر گھاٹی میں سامانیہ ہوتے حالات الگاوادیوں کو راس نہیں آ رہے ہیں رویوار سوہ شرینگر کے ایش مقام میں کچھ اگیات شرارتی تتوں نے جواہر نوودائی ویدیالے کو آگ لگا دی تھی پولیس و دمکل ویبھاگ نے موقع پر پہنچ کر اسکول کو آگ میں راک ہونے سے بچایا یہ تو ورس ٹائپ آف فرسٹیشن ہے پاکستان کی اور لوگوں کی جو ان کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں کہ جس کشمیر کی بات کرتے ہیں جس کشمیر کے ہٹوں کی وہ بات کرتے ہیں انہی کا جو فیوچر ہے جو کشمیر کے ہمارے بچے ہیں جمو کشمیر کے بچے ہیں انہی کے فیوچر کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں کیندری منتری ونکی انایڈو نے الگاووادیوں کی اس حرکت کو مورخطہ پونڈ بتایا یہ مورخطہ پاگل پنتی اور دیش درخ کام ہے کوئی بھی وقتی کسی دیش میں سکولوں کو جلائے اور اس کو کئیسا سمردن کر پائے ہم کو سونجھ میں نہیں آ رہے کل ملا کر کشمیر میں سامانیہ ہوتے حالات نہ تو الگاووادیوں کو بسند آ رہے ہیں اور نہیں پاکستان کو یہی کارن ہے کہ ایک طرف پاکستان سیما پر گولاباری کر رہا ہے تو وہیں اس گولاباری کی آڑ میں آتنکیوں کو بھارتی سیما میں گھسانے کا پریاز کر رہا ہے لگاتار ہاشیے میں جاتے الگاووادی بھی اسکولوں میں آگ لگانے جیسی حرکتوں سے نہ کیول کشمیر کا بورا کر رہے ہیں بلکہ اپروکشہ طور پر پاکستان کی بھی مدد کر رہے ہیں جمو سے سنجید خجوریہ کے ساتھ نیوز نائٹ ڈیسک ڈی ڈی نیوز